اسلام علیکم دوست امید کرتوں سارے دوست چکھا کیوں گے دوستو آج ہم نے ویڈیو بنائی ایک ٹی وی پر دوستو اس کی دیکھیں درمیان میں ایک لمبی لین آ چکی ہے دوستو اس طرح لگتا ہے جس سے ٹوپ لائٹ آن ہو چکی ہے دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پکچر ٹوپ ہے بلکل خراب ہو چکی ہے کئی بندز یہی کہتے ہیں کہ یہ پکچر ٹوپ چینج کرنی ہوگی لیکن بلکل ایسا دوستو نہیں ہے دوستو ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بنا کے اپن ریڈنگ آئے یہ چیک کر لیے ہر طرف سے برابر رہا جائے گا ایک طرف سے شارٹ سرکٹ آپ کو دکھائے گا دوستو یہ دیکھیں کہ اس کا بھی سینٹر جا رہا ہے لیکن اس میں شارٹ سرکٹ نہیں ہے آگے پینٹ کو چیک کرتے ہیں اس میں کم جا رہا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے اور اس کو دیکھیں یہ بھی شارٹ نہیں جا رہا اور اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں دوستو اس کو آگے والے کو دیکھیں تو فل شارٹ جا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ امباری وٹی کا علاشی ہے بالکل جی خراب ہو چکی ہے دوستو ہم اس کو نیو لگا کے دیکھیں گے انشاءاللہ جی جو لین ہماری ہے کھل جائے گی دوستو اگر چینل پہ نہیں ہو چینل سکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں نئی ویڈیو کھانے کے لیے دوستو کوئی بھی ٹی وی او اس کی اگر اس طرح کی لین آ چکی ہے درمیان میں تو آپ چینل کر سکتے ہیں اس کی آئیشی چینل کریں گے یا بعض قات اگر ٹی وی کو آپ حلاتے جلاتے ہیں تو پھر بھی لین ہٹ جاتی ہے تو مطلب ہے یہ آئیشی کے ٹانگیں جو ہیں وہ لوز ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے بھی مسئلہ آتا ہے لیکن اس کی مسئلہ ہے کہ اس کی آئیشی میں نے چیک کی ہے آپ کے سامنے یہ شارٹ سر کھڑا رہا ہے لیکن اس کی آئیشی ہم چینل کریں گے تو یہ ہمارا مسئلہ دیکھتے ہیں حال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دوستو کوشش کریں کہ ویڈیو کو مکمل دے گا کسی کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو درمیان میں لینہ ٹوب بن چکی ہے یہ ہماری پکچر ٹوب خراب ہو چکی ہے بلکل ایسا نہیں ہے دوستو پکچر ٹوب کا مسئلہ نہیں ہوتا اور پکچر ٹوب پیسے خراب نہیں ہوتی پیچھے میں ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ دیکھ لیں سونی ٹی وی کی زیگا کی اب دوستو میں اس کو آئیشی کو سکرو ہے وہ کھول لیتا ہوں آپ دیکھتے رہیں اس کی میں نے ویڈیو پکچر ٹوب کی اپلوڈ کی ہے سونی والے کی اس کی پکچر ٹوب مطلب خراب ہے اس کے کلر جو ختم ہو چکے تھے اس کو میں نے چارج کی ہے چارج کرنے کے بعد ہماری وہ اوکی ہو چکی ہے دوستو آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کا نمبر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر نظر نہیں آ رہا تو سکرین پر بھی نمبر آ چکا ہے ٹھتر زیرو چالی اہلے دوستو یہ نئی لگانی پڑے گی پہلے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کیا یہ کام کرتی ہے اندر میں شارٹ سرکٹ ہے یا بیر بھی وہی حالت ہے دوستو یہ میٹر کو اسی طرح جو بیر ہے یہ گراؤنڈ سرکٹ ہے وہ گراؤنڈ ہے اس پہ کالا راڈ رکھنا ہے اور رتے کو گھمانا ہے آسے پاسے پینٹوں میں لگا کے چیک کرنا ہے دوستو ہم تیک کر رہے ہیں لیکن اسے آئیشی کو بل میں اس میں مسئلہ ہے یا اب میں نئی آئیشی اس میں لگانا والا ہوں دوستو کسی بھی الیکٹرونکی دکان سے آپ کو یہ مل جائے گی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے دوستو اس کی ساتھ پینٹ ہوتے ہیں اور اس کو نیچے دبا دے دیں دبانے کے بعد اوپر اس کے ایک سکروہ ہوتا ہے کوشش کریں کہ وہ اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے لگائیں ڈیلہ نا رہنے دیں اگر ہیٹ سنگ ہیٹ سنگ کے ساتھ ٹائٹ نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ کی یہ آئیشی خراب ہو سکتی ہے مطلب کی ہیٹ اپ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہیٹ اپ جو ہیٹر لگایا ہے سلور کا جو ہیٹ سنگ لگایا ہے اس پر لگتی ہے تو تو بھی تھنڈی ہوتی ہے دوستو اس کے جلدی جلدی جو ٹانکے بغیرہ وہ کر کے میں دوستوں کو دکاتوں کے کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے دوستو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر چینل پر نیو چینل سکرائب کر دیں اور بھی میں کوشش کروں گا اچھی تو اچھی ویڈیو لانے کے لئے دوستو یہ ہمارے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں اب اس کو ہم سیدھا کرتے ہیں کیٹ کو سیدھا کر کے آن کرتے ہیں یاد رکھیں آج ہی پہ پچیس چوبیس وولٹ ہوتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ہمارا ٹی وی آنو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلیو چکا ہے اب میں سے کیبل بھی لگا کے آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں یہ ال جی کا ٹی وی ہے لیکن ہائی چینہ کا چینہ کی کٹ لگی ہوئی ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ اصل ال جی اصل نہیں ہے بھئی چینہ کا ہے دوستو یہ دیکھیں ہماری جو نشریات ہے وہ بھی چل چکی ہے اور اس کی جو آگے لہرے مغیرے آ رہی ہیں یہ کیمری کے وجہ سے آ رہی ہیں کیونکہ اس کی فلائی بیک اکران زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ اس کو کنٹرول نہیں کار پا رہا دوستو اگر یہ اس طرح آئیشی خراب ہو تو آپ چینگ کر سکتے ہیں کسی ٹی وی کی بھی کر سکتے ہیں دوستو مجھے پتا ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوئے آپ بھی آئیشی یہ چینگ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی آگے جو ویڈیو میں بنانے والا ہوں اس میں سنٹر میں لین ہے درمیان میں وہ اس والی ایکزنٹل فالٹ بولتے ہیں وہ ویڈیوز کے بعد اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اللہ حافظ